اما فقہا وہ فقی جو حکیم ہو صاحب حکمت ہو صاحب حلم ہو صاحب تحمل ہو جو بردبار ہو جس کے اندر توازو ہو انکساری ہو جس کے من میں سکون اور اتمنان تمانینت ہو جس کے من میں آفیت و سلامتی ہو یاد رکھ لیں عالم جب بولتا ہے تو وہ جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتا ہے اس کے الفاظ اس کے من کے حالات کی اکاسی کرتے ہیں اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں الفاظ اور کلمات کی صورت بن کر زبان سے نکلتا ہے الفاظ اور کلمات اور جملے اور بیان اور خطاب جو کچھ عالم کہہ رہا ہے یا اس کو اپلائی کرتے جائیں سوسائیٹی کے ہر طبقے پر ایک عام کومن مین جو بولتا ہے ایک تاجر جو بولتا ہے ایک سیاسی لیڈر جو بولتا ہے کوئی حکمران جو بولتا ہے جو شخص بولتا ہے اس کا بولنا تو ہے الفاظ اور کلمات پر مشتمل مگر اس کی الفاظ اور کلمات کا ایک مزاج ہے ان کے اندر ایک تپش اور ایک تھنڈک ہے ان کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے وہ جو ٹیمپریچر ہے الفاظ اور کلمات کا وہ من اور طبیعت کے ٹیمپریچر کی اکاسی کرتا ہے تو کلمات اندر کے احوال کی اکاسی کرتے ہیں اس لیے جس طبیعت میں حلم اور سلم اور امر اور سلامتی اور سکون ہوگا ٹھہراؤ ہوگا اس کے کلمات میں بھی حلم اور سلم اور امن اور سلامتی ہوگی سو وہ جب بولے گا جو تعلیم دے گا جو تربیت دے گا جو نصیت کرے گا اس سے سوسائٹی میں بھی امن اور سلامتی پھیلے گی اس سے لوگوں کے رویوں پر جو اثر ہوگا ان رویوں میں بھی توازن آئے گا اعتدال آئے گا سلامتی آئے گی ان رویوں میں توسط آئے گا اعتدال موڈریشن آئے گی اور اگر اندر طبیعت میں فرسٹیشن ہے غصہ ہے عدم توازن ہے حلم نہیں ہے اندر طبیعت کے اندر اگر وہ سکون اور اتمنان نہیں ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کے دل کا حال کیا ہے وہ دل کا حال اس کے قلب و باطن کا حال اس کے نفس اور عقل کا جو من کا حال ہے وہ الفاظ اور کلمات بن کے اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور وہی افعال اور عمال بن کے اس کے جسم سے سادر ہوتا ہے سو وہ سوسائٹی میں آگ بھی لگاتا ہے اور وہ لگی ہوئی آگ کو بجھاتا بھی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے ٹھنڈک ہے یا آگ ہے اس لیے فرمایا وہ فقی کہ سب سے پہلے تو اس نے تعلیم اور تفقہ کے گہرا پختا علم کے اندر اس کی معرفت حاصل کرنے میں مرحلہ وار محنت اور ریاضت قابل ماہر مشاک اساتذہ کے پاس کی ہو کتب اساتذہ سے پڑھی ہو ایک ایک فن سیکھاؤ قبائد اور اصول اور زبابت پر اس سے تفقہ کی شرط ہو جائے گی اور تعلیم کی جب یہ شرط پیدا ہو جائے تو اس حالی اس سے ربانی جین میں وہ شامل نہیں ہوتا عالم بن گیا مگر اب ربانی نہیں بنا اب یہ فاصلہ رہ گیا یہاں پر امام بخاری نے مضمون اپنا ختم کیا ہے عالم بن گیا ان شرائط کے ساتھ مگر ربانی نہیں بنا ربانی بننے کے لیے اب اس کو اپنے اندر سلم اور حلم پیدا کرنا ہے اب جو سلم اور حلم ہے آج کا یہ موضوع ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ علم سے پیدا نہیں ہوتا وہ عدب سے پیدا ہوتا ہے یہ دو ڈیفرنٹ راستے ہیں ہے آپس میں جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ریسی پروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے جڑے ہوئے ہیں مگر الگ الگ ان کی آئیڈنٹیٹیز ہیں اب یہ جو پہلو ہے کہ حلم حلمہ کیسے بنے ربانی کیسے بنے بندہ ربانی کا عام لفظوں میں اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ والا عالم بنے عالم باللہ بنے عارف باللہ بنے تو فرمایا وہ علماء جو عارف باللہ ہوتے ہیں یہ امام بخاری نے علم کے باپ کو یہاں پر ختم کیا ہے